ورل ایتلیٹکس چیمپئنشپ جاولین تھرو مقابلے پاکستان کے عرشہ ندیم نے سلور میڈل جیت لیا قومی ہیرو کیسے راؤنڈ میں ستاسی اشاریہ آٹھ دو میٹر کی سیزن بیس تھرو بھارت کے نیرچ چوپڑا اٹھاسی اشاریہ ایک سات میٹر تھرو پھینکر گول میڈل جیت گئے ریلیف کیسے دیں غصہ کس طرح تھنڈا کریں بجلی بلوں پر عوامی چیخ پکار کے بعد ایوانوں میں سوت بچار نگرا وزیر آزمات صوبوں سے مشورہ کریں گے تھوست پلان بھی مانگ لیا آلہ سطح کے اجلاس میں حکام کی بریفنگ انوار الحق کاکل کہتے ہیں ایسے اقنامات کریں جن سے خزانے پر اضافی بوجھنا پڑے عام آدمی مشکل میں ہو اور افسر شاہی مفت بجلی جلائے یہ ممکن نہیں میرے کمرے کا ایسی بھی بند کرنا پڑے تو بے شک کرنے عوام کنیلیف کے لیے نگرا وزیر آزم کو پیش تناویز سمانے حاصل کرنی بجلی بلوں میں اٹھارو پیسہ جی ایسٹی آرزی طور پر ختم کرنے کی تجویز جی ایسٹی وصولی میں کمی کا بہت صوبے شیئر کر سکتے ہیں تین سو یونٹس تک سبسیڈی سو میں اپنے بجٹ سے مفاق کو دے سکتے ہیں پاور سیکٹر سمیں تمام شعبوں میں فری بجلی کا خاتمہ کیا جائے آئی ایم ایف کو مربوط متبادل پلان کے ذریعے راضی کیا جا سکتا ہے مجموزہ پلان پر عمل سے بلوں میں اٹھارہ فیصد فوری کمی ممکن ہو سکے گی قریم کے کپڑے اتار دیا چھمڑا بھی انہیں اتار دیا ہے چودہ ٹیکسوں کا جگہ ٹیکس ہم نہیں دیں گے عوام کہاں جائے گا مہنگی بجلی آئے آئے مہنگی بجلی کی دوہائی عوام کا پاراہائی کراچی تا خیبر احتجاج کہی مل جلے کہی ٹائر لاہور میں لوگ ڈنڈے اٹھا کر سنگوں پر آگئے کراچی میں گلدارے ہجرے کے مکین مشتہل فیصل آباد گجراوالا خانے وال اور بہاولپور میں دھردے سن کو پجاب سے ملانے والی شہرہ بلوک قصور و کارا جھنگ سادے کباد اور نور پور تھل میں بھی سارفین کے سبر کا پیمانہ نبریز پشاور اور مالکھن میں ریلیا مرکزی تنظیم تاجران کا 29 اگز کمبلگیر حرطال کا اعلان سرکاری ملازمین کے لئے مہنہ 34 کروڑ یونٹ بجلی مفت گریڈ 116 کے اہلکار 33 کروڑ یونٹ جلانے لگے گریڈ 17 سے 21 تک کے افتر اسے سہولت کی واپسی اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر صرف 19 کروڑ کی بچت ہوگی پاور ڈیویجن نے حکومت کو صاف بتا دیا ڈیر برس کے دوران بجلی کی قیمتوں میں پچاس سے اسی فیصد تک اضافہ ٹیریف پندرہ روپائے اکتالیس پیسے مڑ گیا خوانہ آسک پر ریلیف کی حد دو سو سے بڑھا کر تین سو یونٹ کرنے کی تجویز خرشی شاہ کبیفی یونٹ قیمت میں پندرہ روپائے کمی کا مشورہ بس بہت ہو گیا ایم کیو ایم کا مہنگی بجلی کے قلاب تحریک کا اعلان خالد مقبول صدیقی نے فسادات کا خدشہ ظاہر کر دیا فورین ریلیف کا مطالبہ فاروق ستار بولے مولت سویل نافرمانی کی طرف جا رہا ہے حالات مہتر نہ ہوئے تو ریاست کے اندر کئی ریاستیں بن جائیں گی جماعت اسلامی کی دو ستم اور کبولگیر حتال کی کال سران الحق کہتے ہیں حکمران لوگوں کے ساس لینے پر بھی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں جلد عوام کے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوں گے کراچی میں خطاب کرتے ہو حافظ نئی بولے اشرافیہ اپنی آیاشیاں ختم کرے حکومت عوام پر رہم کرے غریبوں کو ریلیف دے علیم خان کا دو سو یونٹ تک مفت مجلی فراہم کرنے کا مطالبہ صدر استحقاب میں پاکستان پارٹی کہتے ہیں اقتدار میں آئے تو تین سو یونٹ تک مجلی پری کر دیں گے موٹر سائیکل اور بڑی گاڑیوں سے پٹرول کی اقصہ قیمت کی وصولی بھی انصاف نہیں نگران حکومت ہو یا کوئی سیاسی حکومت ہو پرمنٹ حکومت ہو اس وقت جو ریلیف دے سکتی ہے اس کے ہاتھ بہت بندے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کا آپ کا ایگریمنٹ ہے تو بہت کم روم ہے حکومت کے پاس جب ڈیسمبر کے اندر بیل بہت کم ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں بیل تو اس وقت ہم فیول ایجسمنٹ لیں گے اگر ہم آئی ایم ایف سے تھائی طریقے سے بات کریں گے تو وہ بات مات جاتے ہیں آکی سرد نے آئی ایم ایف سے سٹینڈ وائی محایدہ کر رکھا ہے نگران حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی موجودہ حالات کے ذمہ دار ہم سب ہیں مفتہ اسماعیل کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو فیول ایجسمنٹ کی سردیوں میں وصولی کے لیے مونیٹری فنڈ سے بات کرنے کا مشورہ صرف بجلی ہی نہیں دیگر اشیاء بھی پہنچ سے باہر سبزیہ دالے، انڈے، آٹا، دودھ اور چاول سمیت سب کچھ مہنگا لاہور مچینی کی فی کلو قیمت ایک سو اسی روپے تک پہنچ گئی شہریوں کو دو وقت کی روٹی کے لالے خیبر پختول خواہ کے اکیس ازلا میں زمنی بلدیاتی الیکشن تمام بہتر دشستوں کے نتائج جاری چالیس پر آزاد امیدوار کامیاب پی ٹی آئی چودہ سیٹے لے اُڑی جے یو آئی چھے جماعت اسلامی پانچ اور این پی چار پر کامیاب نو بہی واقعات سے لا تعلقی کا اظہار پی ٹی آئی چیرمن موقف پر برقرار جلاو گھراو میں ہماری پارٹی کے کارکن مولویس نہیں کسی کو نہیں اکسایا تھا سب اپنے طور پر کینٹرونمنٹ ایریا گئے جو بھی بات کرنی ہے وکیل سے کرے سرورہ تحریک انصاف کا تفتیش مادم تاون جی آئی ٹی کے سوالوں پر جواب سے گریز کراچی میں پی ٹی آئی کی بائیک ریلی پولیس نے شرکہ کو شہرہ قائدین پر روک لیا لاتھی چارز کے بعد کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا کراچی کے علاقے نورت ناظرم آباد میں موبیدہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے توادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا دوسرا فرار شہر میں چائے کے ہوتل لٹیرو کا آسان حدف غریب آباد میں لوٹ مار چار دوجوان لیٹاپس موبائل فونز اور نقدی سے محروم کراچی میں دیول کالونی کے قریب ٹریفک حادثہ مورٹر سائیکل سوار دو افراد جہاں بھاق شناک تردہ ہو سکی لاشی اسپتال منتقل کر دی گئی خیر پور میں پیر کے موبیدہ تشدد سے کم سند بچی کی ہلاکت کیس کی تفتیش مزاگ بند گئی سہولت کاروں کی رہائی کی خبر پر پولیس کی دوڑے سابق ایس ایچو اور سابق ایم ایس رانی پور سمیت پانچ افراد دوبارہ گرفت تھا لاہور کے راقے شادباغ میں معمولی تلق کلامی پر فائرینگ گولیاں لگنے سے باپ بیٹا دم توڑ گئے ملزم فرار مقتولین کی لاشی اسپتال منتقل کر دی گئی دریائے ستوت میں سلاب تباہی جاری قصور پر مزید درجہ دو دہات زیر عام ریلہ بحاول پور پہنچ گیا آرزی بند ٹوڑنے سے زرعی رقبہ اور بستیہ ڈوب گئی اوکارا بحاول نگر پاک پتن بورے والا اور لودھرہ میں بھی وسیع پیمانے پر بروادی ہزاروں افراد میں گھر پاک پہنچ کی امدادی کاروائیہ جاری روس میں ویگنر گروپ کے سربراہ تیارے کے حادثے میں ہی مانے گئے تحقیقاتی کمیڈی نے تصدیق کر دی تقریبی کاروائی کا امکان مسترد آسٹریلیا میں فوجی مشخوں کے دوران امریکی فوج کا تیارہ گر کر تباہ تین فوجی مانے گئے بیس زخمی اور ایشیا کپ کا صرف دو روز بعد آغاز دبائی میں ٹرافی کے رو دبائی مقابلے پاکستان اور سلنگ کا میں شرول قومی ٹیم کولمبو سے ملتان پہنچ گئی ایونٹ کے فائنل کے ٹکٹ فروخت کے لیے پیش